اوکے تو گائز ہمیں لیول ون آرپی پر ہی ایک بہت ہی کمال کا ایک اٹیٹیوڈ والا آفٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس میں کافی اچھی شائن پلس لائٹننگ دی گئی ہے اور آئی تینگ گائز پب جی موبائل کے رول پاسز میں یہ پہلا آفٹ ہونے والا ہے جس میں لائٹننگ دی گئی ہے اور نوڈ آوٹ گائز کافی اچھا آفٹ بنایا گیا ہے اور میں تو بہت زیادہ ایکسائیڈن ہوں یار اس آوٹ فٹ کو لینے کے لیے باقی آپ بتانا آپ کو چاہیے یا نہیں اور اس نے ایک ویکٹر بھی پکڑی ہوئی تو آئی تینگ ہمیں اسی رول پاس میں ایک ویکٹر کی سکین بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے بائی دو وے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ کھاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک ویکٹر کی سکین ہے اور گائز اتنا ہی نہیں آپ سب لوگوں کی جان دل گردے فیبڑے دماغ آپ سب لوگوں کا لب ایم فور سکین کا بھی سکین دیکھنے کو ملنے والا ہے رول پاس میں تو فائنلی گائز کافی عرصے بعد ایک ایم فور سکین کی سکین بھی ہمیں رول پاس میں ملنے والی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ گائز یہ ہمیں لیول وان آر پی پر ہی ملنے والی ہے اور گائز نوڈ آوٹ سکین بھی کافی مزی کی لگ رہی ہے میرے کو اور گائز آپ کو ایک اور پاس آپ کو لیول ٹین آر پی پر ایک بی construction دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور گائز کافی ٹائم سے رول پاس میں ایسی بیک پیک کی سکین چاہیے تھی ہمیں تو فائنلی ایک بیک پیک کی سکین بھی اچھی آرہی ہے ایم تری کے رول پاس میں اور اس کی آپ لوگ دیکھ سکتیو لیول وان لیول تو لیول ثری باکہ آپ بتانا یار آپ کو کافی لگی میرے کو تو کافی مزی کی لگی ہے بیک پیک کی سکین بھی کافی وائٹ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا بلو اس میں ڈال دیا ہے اور آئی تینگ گائز ہمیں اس بیک پیک میں بھی جو ہے انیمیشن دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے لیول ون آر پی پر جو ہمیں آفیٹ دیکھنے کو ملے تھا اس میں بھی ہمیں لائٹنگ کا انیمیشن دیکھنے کو ملے ہیں ویسے ہی سیم ہو سکتے گائز ہمیں بیک پیک میں بھی ہمیں کچھ انیمیشن دیکھنے کو ملے تو گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنا ایم تری رول پاس بھی تھوڑا سا فیچریز دی ہونے والا ہے تو اس کے ریورز بھی تھوڑا سا فیچریز دیکھیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ گائز آپ کو لیول تھرٹین آر پی پر ایک پیراشوٹ کی سکن دیکھنے کو ملے گی اور پیراشوٹ کی سکن یار ٹھیک تھا گی ہے فری پاس میں آپ کو ملے گی تو اتنا کچھ خاص نہیں ہے پیراشوٹ کیونکہ اس سے پہلے بھی رول پاس میں کافی اچھے اچھے پیراشوٹ آ چکے ہیں تو اس پیراشوٹ کو تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی یوز کرے گا کیونکہ اتنا خاص نہیں ہے پیراشوٹ تو اور سا جی ساتھ گائز آپ کو فیفٹین آر پی پر ایک فری پاس میں ایک ایموٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی سمپل ایموٹ ہے اور فری پاس کے لیے سے کافی ٹھیک تھا کی ایموٹ ہے تھوڑے سے بس اپنے ہینڈز ہوئے ہیں وہ اپنے فیس پر رکھ دیتا ہے باقی بس اپنا ایموٹ ہو جاتا ہے ختم کافی سمپل ایموٹ ہے اور سا جی ساتھ آپ کو فیفٹین آر پی پر ایک میتھیک آؤٹفیٹ جو اپنا فیفٹی آر پی کا ہونے والا ہے اس کی اواتار فریم دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کو آپ لگا کر اپنی ڈی پی کو چینج کر سکتے ہو جو کہ آپ کی گیم میں ہوتی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے یار آپ کرو یا نہ کرو ساتھ آپ کو ایک لیول ٹونٹی فائف آر پر ایک فیمل کریکٹر کا آؤٹفیٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہمیں فری پاس میں دیکھنے کو ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایم 3 کے رویل پاس کا جو فری پاس ہوگا وہ ایسے ہی خالی جائے گا اس میں بھی کافی ریوورڈ دیکھنے کو ملے گے ہمیں کافی اچھی سکنس دیکھنے کو ملے گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو لاش بھی بتایا ہے ایک موڈ دیکھنے کو ملے گا ایک پیرشوٹ ملے گا اور ایک آپ کو آٹفٹ بھی فری پاس میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ہے نا گائز اچھی بات اور ساتھ آپ اپر اپنے یہ ڈبے بغیرہ دیکھ سکتے ہو فری پاس میں کو بھی کھالی جگہ نہیں ہے ایم 3 کے رول پاس میں بھی تو آٹفٹ کو بات کریں تو آٹفٹ ٹھیکٹا آگیا ہے کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں فری پاس کے لیے سے اور اس کے بعد آپ کو گائز لیول تھرٹی آرپی پر ویسا ہی سیم ایک سیسٹی کا واؤچر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ آپ ایم 4 کے رول پاس پر یوز کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اورنومیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ آپ اپنے بیک پیک کے ساتھ لٹکا سکتے ہو تو اورنومیٹ بھی بس ٹھیک ٹھیک ہے وہ آپ کو پیڈ رول پاس میں دیکھنے کو ملے گا ایک سیسٹی کا جو واؤچر ہوگا وہ آپ کو فری پاس میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ گائز آپ کو لیول 30 ارپی پر ہی ایک میتھک ایموٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ اپنے 50 ارپی کا اوفیڈ کا ایموٹ ہونے والا ہے تو گائز سیار ایموٹ میتھک کے لیے ایسے ٹھیک ٹھا کی ہے کیونکہ اس کو میتھک بنانے کا کیا مقصد تھا میرے کو بھی نہیں پتا کیونکہ کافی ہی سیمپل بنائے گا ہے یہ ایموٹ بھی اور بس میں کیا کہہ سکتا ہوں پبچیو والوں کو تو تھوڑا سا اس کو اچھا کر سکتے تھے بعد اوہ انہوں نے نہیں کیا چلو ٹھیک ٹھا کیا ہے اور اس کے بعد گائز آپ کو لیول 40 ارپی پر ایک ایموٹ 14 کی سکین دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گائز آفٹر ایلونگ ٹائم کافی عرصے سے گائز اپنے ایموٹ 14 کی سکین نہیں آئی تھی تو فائنلی آپ کو رویل باست کے 40 ارپی پر ایک ایموٹ کی سکین دیکھنے کو ملنے والی ہے تو ایموٹ کی سکین بھی گائز کافی اچھی بنائے گی یار مزیگ سکین ہے یار انڈ لیول اور اس کے بعد گائز آپ کو لیول 50 ارپی پر فائنلی آپ کو ایک میتھک آؤٹفیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جس کو آپ ابھی فائنل لک دیکھ سکتے ہو اور گائز اس کا فیلال جو ہے اینیمیٹی ڈر ٹیکچر نہیں آئے اس کا ایک آئیکن ہی نکل کر آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو گائز اپنا اس طرح کو کچھ آؤٹفیٹ ہونے والا ہے تو فرینچ فرائز سے اپنا لگ رہا ہے یار کافی یونیک سا آؤٹفیٹ ہے گائز اس طرح کے پہلے رول پاسز میں ہمیں کوئی بھی آؤٹفیٹ دیکھنے کو نہیں ملے بائی دوئے یار میں تو اس آؤٹفیٹ کو جو ہے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ ماس دوں گا کیونکہ ایسا یونیکی آؤٹفیٹ میرے کو تو چاہیے ہی تھا اور اس کے ساتھ گائز میں نے آپ کو منتری کے رول پاس کے وڈ ٹو ففٹی آرپی کی ریوورٹ دکھا دیئے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے بھاگ رہا نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس کے آرپی کریٹس پلس اپنے جو نیو کونکر کی فریم آنی ہے والی ہے ایم تی کے رول پاس میں سی ون ایس ٹو کی ایک نیو کونکر کی فریم بھی آنے والی ہے تو آئی نو آپ میں سے کافی لوگوں نے آلیڈی دیکھ لی ہوں گے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایک آپ کو ویکل کی سکین بھی دکھانے والا ہوں کیونکہ آپ کو ایم تی کے رول پاس میں ہی ملنے والی ہے تو جب آپ سے سی ون ایس ٹو کے ایس ڈومینیٹر پر پہنچ جاؤ گئے تو وہاں پر آپ کو یہ والی افتار دیکھنے کو مل جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ کچھ نیم ٹیکس سی ون ایس ٹو کی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سی ون ایس ٹو کی ایک نیو کونکرر کی فریم دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ لاسٹ کونکرر کی فریم فریم آئی تھی سی ون ایس ون میں اس سے کافی اچھی ہے اور جو سی ون ایس ٹو کی اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو ایم تیری کے رول پاس کے ریٹس میں آر پی کریٹس میں یہ کچھ پرانے والا سمان دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کے آپ کو سیزن ٹو کا یہ بنی والا سیٹ ہے سیزن ٹری کی کچھ سکینز ہیں جو کہ گولڈن سکینز ہیں اور کافی اچھی اچھی سکینز ہیں یہ جو گولڈن کار نائٹی ایٹھ شورٹ کار ایم سسٹین ہے اور اس کے ساتھ سیزن سیکس سیزن الیون کے بھی کافی ریوارڈ ڈالے گیا ہیں ان میں آر پی کریٹس میں ایک اپنے سیزن ٹین کی یو ایزی کی سکینز بھی آنے والی ہے ریٹرن آپ کو آر پی کریٹس میں دیکھنے کو مل جائے گی اور کچھ اور بھی کافی زیادہ اچھے اچھے لیجانری آٹفٹس انہیں آر پی کریٹس میں ڈالے گئے ہیں تو گائز میں نے آپ کو پورا کا پورا جو ہے رول پاس بھی دکھا دیا ہے اور آر پی کریٹس اور سپلائی کریٹس آنے والے ہیں وہ بھی دکھا دیا ہے سو آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے پلیس ایک لائک کے بٹن تباہ دینا اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل کر دینا سو گائز ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں ٹاڑا بائی بائی ختم